ایلی سی فنگر تین چار اور آٹھ کو لے کر پھر فضاؤں میں سوال ٹیر رہے ہیں اسی مسئلے کو لے کر رکشا مندری راجنات سنگھ نے سنسد میں سرکار کا روح رکھا کہا بھارت نے کچھ کھویا نہیں ہے ان کے اس قطن سے ہی اگلا سوال اٹھا ہے کہ ٹھیک ہے کھویا نہیں ہے تو یہی بتا دیں کہ سرکار نے اس طرح آخر پایا کیا ہے رکشا مندری نے کہا چین کے ساتھ پنگونجھل کے اتر اور دکشنی ترپر سینہ کے پیچھے ہٹنے کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور انہوں نے کیا کہا آئیے پہلے اسے سن لیتے ہیں ہمارا ہے لکشہ کی لیسی پر دیس انگیجمنٹ پتھا یا تھا اس سٹیٹی یعنی اسٹیٹس کو ہو جائے تاکہ پیس اور ٹرینکویلٹی پنہ اسٹھاپیت ہو سکے فارورڈ ڈپلائمنٹ کو فیج کوارڈینیٹڈ اور ویریفائیڈ مینر میں ہٹائیں گے چین اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو نارتھ بینک میں فنگر ایٹ کے پورپ کی دیسا کی طرف رکھے گا میں پھر سے دورانا چاہتا ہوں دیکھنے ہو جائے چین اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو نارتھ بینک میں فنگر ایٹ کے پورپ کی دیسا میں رکھی طرف رکھے گا آپ رکھ جائیے میں بتا دوں رکھ جائیے بانے سر پلیٹ 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 بتائیں گے بتائیں گے بانے رانہ سنگھ جی خارت بھی اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو فنگر تھری کے پاس اپنے پرماننٹ بیس دھن سنگھ رانہ پوسٹ پر رکھے گا دیکھنے ہو جائے یہ بھی تیہ ہویا ہے کہ دونوں پکش نارتھ بینک پر اپنی سینہ کی گتویدیاں جس میں پرمپر آگت اثانوں کی پیٹرولنگ بھی سمبلت ہے کو اور اثائی روپ سے اور اثائی روپ سے اثقیت رکھیں گے دیکھنے ہو جائے میں اس طرح کو آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ اس باتچیت میں ہم نے کچھ بھی کھویا نہیں سرکار کے اس روح کو لے کر ٹوچر پر کانگرس نیتا راحل گاندھی نے لکھا یہ تھا ستھی نہیں تو شانتی نہیں کیونکہ بھارت سرکار ہمارے جوانوں کے بلیدان کو اپمانت کر رہی ہے اور ہماری زمین کو ہاتھ سے جانی دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی راحل گاندھی نے سمواداتا سمیلن میں بھی سرکار کی منشا پر سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ چین کے سامنے پردھان منتری ناریندر موڈی نے متھا ٹیک دیا ہے کانگرس نیتا کا ترک تھا کہ لڈاک میں پینگونگ جھیل پر بھارتی زمین فنگر چار تک ہے جبکہ چین کو اب فنگر چار سے تین تک کا حصہ دے دیا گیا ہے جس کے بعد موڈی کو یعنی رکشہ منترالے کو صفائی دینی پڑی دراصل منترالے نے بیان جاری کر کہا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پینگونگ سو میں ڈس انگیجمنٹ کی پرکریہ پر بھرامک اور گلت سوچنائے پھیلانے کا سنگیان رکشہ منترالے نے لیا ہے اس سے جڑا ایک لیک بھارتیہ سینہ کے پورپ کرنل اور رکشہ ماملوں کی وشش رگیا اجش شکلہ نے لکھا ہے جس میں انہوں نے رکشہ منترالے کے بیان کو پانچ بندوں میں سمیٹنے کا پریاست کیا ہے وہ پانچ بندوں ہے نمبر ایک بھارتیہ کشیتر بھارت کے نقشے کے انروپ ہے جس میں 43,000 سکوئر کلومیٹر کا کشیتر بھی شامل ہے جس پر 1962 سے چین کا عوید قبضہ ہے نمبر دو یہاں تک کی بھارت کے حساب سے واسطوک نیانترن ریکھا LAC کو فنگر آٹھ تک مانا جاتا ہے ناکہ فنگر چار تک اسی وجہ سے بھارت لگاتار فنگر آٹھ تک پیٹرولنگ کرنے کا ادھکار بنائے رکھنا چاہتا ہے اور چین کے ساتھ ورطمان سہمتی میں بھی یہ شامل ہے نمبر تین رکشہ منترالے نے کہا ہے کہ پینگونگ سو جھیل کے اتری کنارے کے دونوں طرف ستھائی پوسٹ ستھاپت ہے بھارت کے اور دھن سنگھ تھاپا چوکی ہے جو فنگر تین کے قریب ہے اور فنگر آٹھ کے پورو میں چین ہے رکشہ منترالے نے کہا ہے کہ حالیہ سمجھوتا دونوں پکشوں کو اپنی سیناؤں کو آگے تینات کرنے سے روکتا ہے اور اب ستھائی چوکیوں پر تیناتی ہوگی بھارت نے سمجھوتے کے تہت کوئی کشیتر نہیں سوپا ہے اس کے وپریت لے سی کا انپالن اور اس کا سممان برقرار رکھا گیا ہے اور یہ تھا ستھتی میں کسی بھی ایک طرفہ پریورتن کو روکا گیا ہے نمبر چار بھارت نے سمجھوتے کہ پرنام سروپ کسی بھی علاقے پر دعویٰ نہیں چھوڑا ہے اس کے اُلٹ اس نے لے سی کا سممان سنشت کیا اور ایک طرفہ طریقے سے یہ تھا ستھتی میں کسی بھی بدلاو کو روکا ہے نمبر پانچ رکشہ منطری کے بیان سے یہ بھی ساف ہو گیا ہے کہ انہوں نے اور دوسرے ویبادوں کے بارے میں بھی بتایا ہے جس میں ہوت سپرنگز گوگرا اور ڈیپسانگ بھی شامل ہیں ان ویبادوں کو پنگاؤنگ سو میں ڈس انگیجمنٹ کی پرکریہ پوری ہونے کے 48 گھنٹوں کے بعد اٹھایا جائے گا حالانکہ اہم بات یہ ہے کہ چین نے ان مددوں پر کسی طرح کے نیگوسییشن کا سگنل نہیں دیا ہے شکلہ مانتے ہیں کہ یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ سرکار نے پہلی بار خلے عام آدھیکارک طور پر اس گمبھیر ماملے پر جواب دینے کی کوشش کی ہے رکشہ منطرالے کے بیان میں یہ نہیں بتایا رہا ہے کہ بھارتی سینہ کی ستھیتی جس کیلاش رینج پر سشکت تھی ہم چین سے بہتر تھے وہاں ہم نے ڈس انگیجمنٹ کی بات کیوں مان لی یہاں ذکر پینگونگ سو جھیل کے ڈکشنی کی نارکہ ہو رہا ہے ویششک گے مانتے ہیں کہ یہ چین سے وارتہ کے دوران ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا شکلہ نے پینگونگ سے جڑی گھوشنا پر ٹویٹ بھی کیے ہیں انہوں نے لکھا ہے پینگونگ سیکٹر میں سینہ کی پیچھے ہٹنے کو لے کر جھوٹ بولے جا رہے ہیں کچھ ہتھیار بند گاڑیوں اور ٹینکوں کو پیچھے لیا گیا ہے سینیکوں کی پوزیشن میں کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے چین کو فنگر چار تک پیٹرولنگ کرنے کا ادھکار دے دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لے سی فنگر آٹ سے فنگر چار پر شفٹ ہو گئی ہے شکلہ نے لکھا ہے آگے شروعات سے ہی چین کی سینہ کا اصل مقصد پوروی لداخ میں دیپسانگ پر قبضہ کرنا رہا ہے دیپسانگ کے بارے میں ایک شبد سننے کو نہیں ملا مسئلن دیپسانگ تلے اصل بات پر پلیتہ چڑھانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے اور جواب پر سوال نہ اٹھایا جائے اس لئے بیان میں راشتر بات کا پٹھی ہے اس میں لکھا ہے پوروی لداخ سیکٹر میں ہمارے راشتر اہت اور شیکتر کی پربھاوی سرکشہ اس لئے ہو پائی کیونکہ سرکار نے سینے بلوں کی کھرمتہ میں پون وشواص چتایا ہے جو لوگ ہمارے سینے کرمیوں کے بلیدان کے کارن حاصل ہوئی اپلبدیوں پر سندے کرتے ہیں وے واسط میں ان کا اپمان کر رہے ہیں ستہ ویمرش بیورو کے ریپورٹ